موسیقی سیل آج پڑھنے والے ہیں اناٹمی ان فیزیولوجی میں سیل کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور سیل جو ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ایک سے دو دو سے چار اور اس طرح سے یہ ڈیوائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیل ہی ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے سٹرکچر کو بناتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر جو ہے یہ اوکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہوتا ہے وائٹ پلڈ سلز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پلازما ہوتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں گروہ کر رہے ہوتے ہیں گروہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کی اور اسی گروہ کے ساتھ ہم لوگ بھی گروہ نپ ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ سیل ہی وہ ہیں جو کہ پورا ہماری باڈی کا سٹرکچر بناتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کس طرح سے ہماری باڈی جو ہے وہ سٹرکچرائز ہوتی ہے کس طرح سے بیلڈ ہوتی کس طرح سے بنتی ہے تو اس کو کمپلیٹ پڑھنے کے لیے ہم آج دیکھیں گے سیل کو پڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو ویلکم پرتی ہوں اپنے چینل پر بیس سوفیان نورسنگ چینل پر اور آپ اسی طرح سے یہاں پہ آتے رہیں اور نیو لرننگ ہم لوگ کرتے رہیں نیو سیکھتے رہیں تاکہ گرو کر سکیں اپنی سٹڈی میں اپنی ایجگویشن میں تو سیل ہے کیا اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ ہم لوگ اپجیکٹیو کو دیکھیں گے اپجیکٹیو کون کون سے ہے جن کو ہم نے میٹ کرنا ہے ان آناٹمی اور فیزیولوجی at the end of this session student will be able to define کر سکیں گے ان آناٹمی اور فیزیولوجی کو discuss کر سکیں گے about سیل describe کر سکیں گے سیل کی ٹائپ کو فنکشن کو describe کر سکیں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں definition of anatomy ہمیں بہت جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اگر سیل کو ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں anatomy کا پتہ ہونا چاہیے actually anatomy کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے it is a branch of کیا ہے science کی ایک branch ہے science کے ہی ذریعے پتہ چلا سیل کے بارے میں معلوم ہمیں ہوا کہ سیل بھی exist کرتا ہے دنیا میں یا اگر body کے parts ہیں تو کس طرح سے body کے parts بنے ہیں یا جو بھی thinking ہے کیا ہے brain ہے everything ہماری body کی جو ہے science نے introduce کروایا اور ان کو ہمارے سامنے لے کے آئے اور اس کو ہی anatomy بولا جاتا ہے اور anatomy کیا ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں the branch of science concern with the bodily structure of human ہے یا living organs جتنے بھی ہیں living organism کہنا چاہیے جتنے بھی ہیں like animals ہیں یا ہم لوگ ان میں کہہ سکتے ہیں plant ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں ان کے اندر آتے ہیں اور وہ بھی کیا رکھتے ہیں body رکھتے ہیں structure رکھتے ہیں کیونکہ سب کیا کر رہے ہیں grow کر رہے ہیں تو grow کس سے ہوتا ہے جیسے ہی new cells بنتے ہیں تو ان کی growth increase ہو جاتی ہے اب یہ specially جو ہے کس سے relate کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے different body parts جو ہیں ان کے ساتھ یہ separation کر رہے ہوتے ہیں ہمارے body parts کی اور اس کے ساتھ ان کا contact ہو رہا ہوتا ہے اس کو اردو میں بھی میں نے یہاں پہ بتا دیا کہ science کیا ہے ایک شاق ہے جس کا تعلق اس سے انسانوں جانور اور تکر جانداروں کی جسمانی ساخت سے ہے خاص طور پر جیسا کہ عزا کو جزا کرنے اور علاق کرنے سے ظاہر ہوتا ہے اناٹمی کو اگر ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اینا جو ہے یہ word جو ہے define کیا گیا ہے اس کو اگر structure کے لحاظ سے اس کو اگر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم pencil کو اٹھا لیتے ہیں red color کو لے لیتے ہیں اینا کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اینا جو ہے وہ اس کا meaning ہے which mean up are apart یعنی کہ part جو body کے parts ہیں ان کے بارے میں جو study کی جاتی ہے اسے اینا سے relate کیا گیا ہے اور tomi کی اگر بات کرتے ہیں it is a cut off یعنی کہ یہ cut ہوتا ہے like اگر میں ہاتھ کی بات کرتی ہوں تو یہ جدہ ہے کس سے ہمارے پاؤں سے ہماری ٹانگ سے اور اگر آنکھ ایک آنکھ ہے تو دوسری آنکھ سے الگ ہے ایک کان دوسرا کان ایک کڈنی دوسری کڈنی تو ہر یہ tomi جو ہے divide کرنے کو یا جدا کرنے کو کہتے ہیں اس ذات کو یعنی کہ ہمارے جتنے بھی organs ہیں organism ہیں جتنے organ ہیں ان کو جدا کرنے کے لیے جو word ظاہر کیا گیا ہے اسے tomi بولا جاتا ہے next ہم لوگ اگر move کرتے ہیں physiology کی بات کرتے ہیں یا pathology جسم کے ازار مجموعی طور پر جسم کے کام کام تعلیہ یا یوں کہنا چاہیے is the study of the function of the body parts and the body as a whole whole body کے جو بھی function ہے کس طرح سے work کرتی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا بھرنا بولنا دیکھنا سونا یہ تمام ترکی study کو کیا کہا جاتا ہے physiology کہا جاتا بیماریوں کی وجوہات اور اثرات کی سائنس ہے یعنی کہ کیوں کہنا چاہیے it's the study of diseases کے بارے میں جس کی study ہوتی ہے پیتھو سے پیتھو نکلا ہے پیتھولوجی یعنی کہ اولوجی کی اگر بات کرتے ہیں اولوجی ہمیشہ شو کرتا ہے کس کو study کو پڑھائی کو جس چیز کی ہم study کر رہے ہیں پیتھ study کر رہے ہیں یعنی کہ پیتھو جین کی کر رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی جراسیم enter ہوتا ہے جراسیم جاتا ہے تو وہ پیتھولوجی کے ذریعے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون سا infection ہوئے ہے یا کون سا disease ہوئی ہے کون یہ ہمیں پیتھولوجی سے ہی معلوم ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو دیکھتے ہے پیتھولوجی بیماریوں کی وجوہات اور اثرات کی سائنس ہے خاص طور پر طب کی وہ شاک جو تشخیصی یا فرانسک مقاصد کے لیے جسم کے بافتوں کے نمونہ کے لیبورٹری انتحان سے انتعلق یہ معلوم کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک سائنس کی especially the branch of medicine that deal with the لیبورٹری examination of the sample of the body tissue for the diagnostic are کیا کہتے ہیں forensic purpose جو forensic lab ہوتا ہے let's suppose میں example دیتی ہوں forensic lab ایک ایسی lab ہے جہاں پہ اگر کسی کا example دے رہی ہوں کہ کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو مرڈر کس طرح سے ہوا ہے اس کو کسی چاکو سے مارا ہے چھوری سے مارا ہے اس کو کسی کیا گیا ہے وہ forensic lab والے اس کو diagnose کر لیتے ہیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں یہ ایک نہائی تشخیصی کہنا چاہیے ایک بہت ہی typical اور خاص قسم کی laboratory ہوتی ہے جہاں پہ test کیا جاتا ہے اور یہ ہی انہی laboratory کے اندر blood sample جاتے ہیں tissue جاتے ہیں ہمارے نہیں تھوک examine کر رہے ہیں آنکھ میں سے پس آ رہی ہے کان میں سے پس آ رہی ہے باڈی کے کسی حصے میں اگر زخم ہو گئے پس آنا شروع ہو گئی ہے کیوں ختم نہیں ہو رہا زخم وہاں سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کوئی ٹیومر ہو گیا ہے کینسر کا ہے نون کینسر ہے ان سب کے ٹیسٹ کے لیے کہاں جاتے ہیں پیتھولوجسٹ جو ہوتے ہیں جو کہ اس کے ماسٹر ہوتے ہیں جو کہ سٹڈی کی ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں پیتھولوجسٹ وہ اس کا کیا کرتے ہیں چانچ پرطال کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی ڈزیز ہے کون سی وجہ بنی ہے جو باڈی پر افیکٹ ہوا اور وہ بیماری لاحق ہوئی ہوت سو کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ نیو اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ تو بڑھتے ہیں نیکسٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے پیتھولوجی کی بات کر رہے ہیں یا ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سیل کی پہچان ہوئی یا پھر کس طرح سے بلڈ کے ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں پتا کیا گیا تو روبرٹ ہوک ایک پرسن تھے جو کہ ایک سائنس دان تھے اور تو سیل از مینیوٹ یعنی بہت ہی چھوٹی جلی لائک ماس ہوتا ہے جو کہ پروٹو پلازم کنٹیننگ نیوکلیس ہیل بائی سیل میمبرین یعنی کہ اگر یہاں سے اردو میں پڑتے ہو تو یہ باریک سی جلی ہے جس پروٹو پلازم پروٹو پلازم جو ہوتا ہے یہ پانی کی طرح کا ایک مادہ ہوتا ہے جس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح سے اگر سیل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ایک چھوٹا سادانہ لائک ہوتا ہے اسے نیوکلیس کہتا ہے جو کہ سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے سیل کی چھلی کے ذریعے اس تمام کو کیا کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں پروپر سیل جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ جانداروں کی ساقتی اور فال اقائی ہے یعنی کہ ان کے ساقت کو برقرار رکھتا ہے لیوینگ کے اندر یہ لیوینگ یونٹ ہے اس کو لائیو رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو انسانی جسم کے اندر تقریبا سیمٹی فائیو ٹریلین سیلز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ پچھتھر خرب گھلیوں سے بنا دینے کے لیے ایک بیس فنڈامینتل یونٹ ہے لائیو کا جس کی سٹڈی کی گئی اور کس طرح سے سٹڈی کی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ کس طرح سے سٹکچر کرتا ہے ہماری باڈی کو کون کون سے اس کے فنکشن ہے ہر سیل جو ہے ہر آرگن کے اندر ڈیفرنٹ سیل لے ہیں اور ڈیفرنٹ سیل جو ڈیفرنٹ فنکشن کرتے ہیں ہر ایک کا فنکشن جو ہے ڈیفرنٹ ہے اور یہ تمام تر سٹڈی کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اسے بائیولوجی بولا جاتا ہے اس سٹڈی کو جو کہ اس کے فنکشن سیل کے فنکشن کو دیکھ دی ہے ہم نے بات کی تھی روبرٹ ہوک کی جو کہ پکچر میں نے گزار دی تو روبرٹ ہوک the first biologist یہ first biologist تھا جس نے سیل کو introduce کروایا کب کروایا 90 65 میں اس نے سیل کو introduce کروایا اور اس نے مطارف کروائی اس سٹڈی کو یہ دیکھیں یہ وہ پرسن ہے جس نے biology کی سٹڈی کو مطارف کروایا جس نے introduce کروایا اور جس نے بتایا کہ ہماری body structure کی طرح کام کرتی ہے اس کے اندر different function ہوتے ہیں different organ ہوتے ہیں ہر organ different function کرتا ہے اور ہر organ کے اندر different cells موجود ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک ہی cell ہے لیکن ہمارے body trillion سے بھی 75 سل کے ساتھ بنی ہوتی ہے اور یہ ایک سل جو ہے اس طرح سے structure ہوتا ہے یہ پورا ایک system ہے سل کو دیکھ لیتے ہیں تو cell is a smallest structure and functional unit of an organism which is typically microscopic and consist of the cytoplasm and nucleus enclosed in membrane کسی جاندار کے سب سے چھوٹی ساکتی اور فائل اکائی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے عام طور پر ہمیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی جو انسانی ایک نیچرل آئی ہے اس سے نہیں نظر آتی اس کو خوردبین کا سہارا لینا پڑتا ہے بائیو کی اگر آپ سٹڈی کر آئے ہیں تو ہمارے جو بائیو کمیسٹری کی لیب ہوتی ہے وہاں پہ ایک مایکرو سکوپ پڑا ہوتا ہے جسے خوردبین کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہم سائٹو پلازم اور اس جلی کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ پانی کے اندر اسی ساخت ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ سیل ہے جو کہ ایک چھلی کے اندر موجود ہے یہ دیکھ لیں آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا یہ سیل ہے اب ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں سیل کو مزید دیکھتے ہیں تو سیل کیا ہے all organism are made up of they may be made up of single cell جسے ہم لوگ کہتے ہیں سارے جتنے بھی organism ہے living organism ہے plant ہے جاندار جتنے ہیں انسان human being ہے جانور ہیں یہ سب کس دیفرنٹ خلیات سے مل کر بنے ہیں خلیہ کہتے ہیں سیل کو اور خلیات کہتے ہیں زیادہ سیل کو اگر ایک سیل ہے اسے ملٹی سیل کہتے ملٹی کہتے ملٹی پکیشن کرنا بڑھانا تو زیادہ کو ملٹی کہیں اور ایک سیل کو یونی سیل کہیں گے مائیو مائیو پلازما یہ کیا ہے مائیو پلازما کو بھی سیل بولا جاتا ہے سیل آر تا بلڈنگ بلوک آل لیوی بین دی پروائیڈ سٹرکچر تو باڈی کنورٹ نیوٹرینٹس ٹیکن فروم دی فوڈ انٹو دی انرڈی کس طرح سے بنتے ہیں یہ باڈی سے کیا لیتا ہے نیوٹریشن لیتا ہے کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے نیوٹریشن کی ضرورت پہ نیوٹریشن بنتے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں بلوکس بناتے ہیں بلوکس کے ساتھ جیسے ہم لوگ کسی امارت کو بنانا ہوتا ہے گھر کو بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہم انٹے لگاتے ہیں بلوکس لگاتے ہیں جس سے ایک بلڈنگ تیار روح پہ اختیار کر لیتا ہے جاندار کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے اس گزہ سے توانائی بھی ملتی ہے جو انرڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ توانا فریش فیل کرتے ہیں اور جب انرڈی بارڈی کی اندر آتی ہے تو ہمارے سیل بھی کیا ہوتے ہیں گروہ کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں پیلڈ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا جو ایک سیل ہے جسے خلیا کہتے ہیں اس طرح سے بنا ہوتا ہے یہ کیا ہے جو باہر والی حصہ ہے اس کیا سائٹو پلازم بولا جائے گا یہ دیکھیں ویکیول ہے ان کو ہم لوگ فنکشن کر لیں گے ان کے ہم لوگ دیکھ لیں گے ان کے کام کیا ہے کس طرح سے یہ فنکشن کرتے ہیں مین یہ مرکز ہے جس نیو پلیس کہتے ہیں انگلیش میں انڈو پلازم ہے انڈو پلازم کو انڈو پلازم ریٹکلم ہی کہا جاتا ہے میٹو کونٹریا ہی کہا جاتا ہے سائٹو پلازم کو انگلیش میں بھی سائٹو پلازم کہا جاتا ہے جو کورنگ ہے سیل کی اسے کھلائی جلی کہتے ہیں یہ جو ربر بینڈ کی طرح نظر آرہے ہیں یہ گول جی کہلائے جاتے ہیں رائٹ بیلڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے سیل کی یہ سمالیسٹ یونیٹ ہے لائف کیپیبل آف دی کیرنگ آوٹ آف آل دی فنکشن آف دی لیوینگ تین یہ کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے یہ یونائٹ رکھتے ہیں باڈی کو مدد دیتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں بہت سارے سیل مل کر کیا بناتے ہیں اور تیشو کیا کرتے ہیں یہ گروپ آف سیل ہوتا ہے یعنی بہت سارے سیل اگر مل جاتے ہیں تو سیم ٹائپ تیٹ پرفارم سپیسفی فنکشن ان اورگنزم اگر میری آنکھ ہے تو آنکھ کا جو ہے الگ سے ٹیشو بنیں گے اور اس کا فنکشن کیا ہے دیکھنا ہے ہاتھ ہے تو وہ کیا کرتا ہے میرے کام کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹانگیں چلنے میں ہیلپ کرتی ہے زبان مو بولنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور بہت سارے ٹیشو مل کر کیا بناتے ہیں اور گن بناتے ہیں یہ اس طرح سے ایک بیلڈنگ بنتی ہے سیل ٹیشو بناتے ہیں ٹیشو اور گن بناتے ہیں سیورل ٹائپ ٹیشو that carry out of the particular function اور جن کا different function ہوتا ہے اگر میں اپنے stomach کی بات کرتی میدہ جیسے بولتے ہیں اس کا function کیا ہے digest کرنا food کو digest کرتا ہے جو کہ پوری body میں پہنچ جاتا ہے یہ ایک organ ہے اسی سے ہارٹ ہے لنگ سے یہ سارے organ جاتے ہیں اور جب بہت سارے organ مل کر بناتے ہیں سسٹم بناتے ہیں سیورل organ working together to perform a function یعنی کہ ہمارا دماغ جو ہے brain سے لے کے پاؤں تک جو ہے یہ پورا function کر رہا ہوتا ہے ایک پورا system ہمارا چلتا ہے سننا بول دیکھ سارے senses جتنے ہمارے اندر موجود ہیں یہ ایک proper system ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے جو بولڈی کیا ہوئی بہت سارے سیل نے کیا کیا تیشو بنائے تیشو نے آرگن آرگن نے سسٹم بنا دی اور انہی سسٹم سے کیا آرگنیزم جو کہ ملٹی سیلولر آرگنیزم جس کو پورے کو کیا کہیں گے آرگنیزم بنے ماری بولڈی کے اندر ایک ہی سیل سے بہت سارے آرگنیزم بن گئے یہ سیل کو جو ہے اردو میں بھی ڈیفائن کر دیا ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سیل زندگی کے سب سے چھوٹی اگائی جو جانداروں کے افعال انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک ہی قسم کے خلی گروپ جو حیاتی میں ایک خاص کام انجام دیتا ہے یعنی کہ یہ خاص فنکشن ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا سنگ 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 بول یہ ٹیشو جو ہیں بہت سارے سیل مل کر کیا کرتے ہیں ٹیشو بناتے ہیں ٹیشو عزو بناتے ہیں عزو یعنی کہ ہمارے جتنے بھی عزو ہیں ہاتھ پاؤ ٹان دماغ لنگ ہمارے برین یہ تمام ترکیہ ہوتے ہیں یہ اورگن ہے یہ پورے مل کر ایک پورا سسٹم بناتے ہیں یعنی کہ نظام کئی عزائق کام کرنے کے مل کر کام کرتے ہیں اگر مجھے بولنا ہے تو میرا دماغ بھی جو ہے اس میں ہیلپ کر رہے کہ مجھے کون سے ورڈ بولنے ہیں کیا الفاظ مجھے نکال رہے ہیں میرے ہاتھ ورک کر رہے ہوتے ہیں شعروں سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ پورا ایک سسٹم ہے جو خدا ہمیں مل ہے تمام نظام ملٹی سیلولر جاندار جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک جاندار کو بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ ورک کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہیومن سیلز آپ کو نظر آئیں گے جس کے اندر گول جی پار نیوکلیر سیم اور مائٹو کونٹریا ہے لائزوزوم ہیں اور یہ بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں جو آپ کو یہ چھوٹا سا لیکچر پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہلا ایک ایک ضرور پریس کر تاکہ نیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہو سے نیو اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ اور نیکس ہم لوگ پڑھیں موسیقی موسیقی